ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ تو بھارت کی بات میں بات یہ کہ نیپال تو بھارت کا بھائی ہے چین اصل میں کسائی ہے کیونکہ وہ نہ صرف کرد دیتا ہے بلکہ چپکے سے زمین بھی کٹ لے جاتا ہے مگر نیپال کی سرکار یہ بات سمجھ نہیں پا رہی چین کے نجانے کون سے جھانسے میں پھسی جا رہی ہے تو پھر ہماری ٹیم نے نیپال کے دل کو ٹٹولنے کی ٹھان لی ہم نے سوچا کہ ذرا بارڈر پر چلا جائے اور جانا جائے کیا کھر نیپال کی جنتہ کس کے ساتھ ہے وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا چین کے ساتھ جانا چاہتی ہے آج اسی حقیقت کی پرتال کرتے ہیں اس وقت ہم بھارت اور نیپال بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ راستہ ہے جو نیپال کی طرف جاتا ہے دیکھئے یہ کالی ندی ہے کالی ندی کا پھل پار کر کے آپ نیپال کی طرف جائیں گے دیکھئے نیپال کی سرلاہی زلے کے باری گاؤں میں اس وقت میں پہنچے ہوں اور تمام لوگ یہاں پر میرے آس پاس ہے جیٹو ابھی جو نمک ہوتا ہے نمک بھی انڈیا کا ہی کھاتے ہیں انڈیا سے ہی آتا ہے نمک آج نیپال جو ہے کہ ہمارا انڈیا کا نمک جو ہے پندر پہ گلو کھاتی تھی آج وہ اپنے دیش میں ساٹر پہ گلو نمک کھاتی ہے چین باکھلایا ہوا ہے لگاتار وہ بھارت کے خلاف سازی شرچ رہا ہے اور اتنا ہی نہیں نیپال کو بھی چین لگاتار بھڑکا رہا ہے آپ ہیں تو نیپالی نیپال کے ناگرک ہے دیش دیش کے پریم ہے دیش پریم دل میں کیا بستا ہے دل میں تو ہم لوگ سنچتے ہے کہ انڈیا ہو جائے اپنے دل میں کیا بستا ہے بھارت کی نیپال دل میں بستا ہے بھارت نیپال ایک ہو جائے بھارت تو رہیں گے ہی اور نیپال بھی رہیں دونوں رہیں گے ہم یہ نہیں بول لے اک gray دونوں رہیں گے میرے سریر کے اندر میں نے دونوں رہیں گے چینہ کو ہم کچھ جانتے ہی نہیں چینہ کی نو کیوں چاول بھی دو کیلو کننا پڑے گا تو ہم انڈیا سے ہی لے جاتے تو چاہنا تو ہم نہیں جا سکتے کٹمان لوگ تھوڑی جا سکتے پہاڈ ٹاپ کر تھوڑی جا سکتے پوئی سامان لینا بھی ہوتا ہے جسے دھاگا چھوٹا سا دھاگا ہے تو نپال میں جاتے تو ساتھ اٹھ روپیاں ملتا ہے آئے انڈیا میں جاتے تو تین روپیاں کام جتنا ہم سلائی ٹیلر ماسٹر بنے ہوئے ہم انڈیا سے بنے ہوئے یہ ہے اصلی نیپال اور یہی نیپال ہمارا بھائی ہے اور بھائی کو بھائی سے لڑانے والا چین ہی اصلی کسائی ہے کیونکہ نیپال تو ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ جیتا ہے بھارت کے ساتھ رہتا ہے بھارت کے ساتھ کھاتا ہے بھارت کے ساتھ پیتا ہے اور سچ کہیں تو بھارت اور نیپال کا رشتہ تب سے ہے جب سے بھگوان رام اور ماں سیتا ہے سریف جنکپور اور اردیا کوئی نہیں بھارت اور نیپال کو بھی مطرتا اور ساجے داری کے بندن میں باند دیا تھا یہ بندن ہے رام سیتا کا یہ بندن ہے بُدھ کا بھی اور مہاویر کا بھی اور جیسے بھگوان رام کو ماں سیتا سے الگ نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی نیپال کی آتمیتہ کو بھارت سے الگ کسی بھی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا چین ہو یا چاہے کوئی بھی ملک کوڑیوں کی کھنک سے ستہ کی سنک سے سینہ کی دھمک سے از بھائی چارے اور محبت کا مھول نہیں لگا سکتا تو نہیں لگا سکتا چین چاہے لاکھ آندھیا گرائے لاکھ بجلیاں برسائے نیپال کی سرکار کو رجھائے یا پھر پردھان منتری کو ہی کیوں نہ اپنے جھانسے میں پھسائے مگر نیپال کے لال تو ہمیشہ سے بھارت پر نحال تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تو پھر آئیے ذرا بھارت اور نیپال کی دوستی کی عویرہ دھارا میں آگ لگانے کی کوشش کرنے والے ڈرائگن کو اصل نیپالی روح کو دکھایا جائے بھارت سے نیپال کے رشتوں کو قائدے سے سمجھایا جائے لیکن نیپال کے سرلاہی زلے کے باری گاؤں میں اس وقت میں پہنچے ہوں اور تمام لوگ یہاں پر میرے آس پاس ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیا واقعی ڈرے ہوئے ہیں جس طریقے سے بھارت اور نیپال کے بیچ تلکیوں کی خبریں آ رہی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ چائنہ دھرے دھرے کر کے قبضہ زمارہ ہے نیپال پر اور جو نیپال میں لوگ رہتے ہیں جو نیپال کے ناغریک ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا نام ہے؟ میں سرلاہی جلہ باراو دان گاؤں میں ہوں اور ہمارا سماندھی جو کی ہر چید انڈیا سے ہیں ہم لوگ نیپال میں یہاں کوئی صوبتہ نہیں ہے ہمارے جو کی منتری جی ہیں مدیس کا مدیس چھوڑیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سماندھی ہیں بھارت جی سارے فیملی کا ہوئی ہے کھانا بینا سب سارے انڈیا سے یہ آپ کام کہاں کرتے ہیں؟ ہم لوگ انڈیا میں کرتے ہیں دلی میں جی میرا نام ہے ربینس داس جی آپ ہیں تو نیپالی نیپال کے ناگریخ ہے دیش دیش کی پریم ہے دیش دین دل میں کیا بستا ہے؟ دل میں تو ہم لوگ سنچتے ہیں کہ انڈیا ہو جائے اور کیا نام ہے آپ ہمارا نام ہے رام بابو ہم بھی جی مانے کی بھارت سے جی رہے ہیں نیپال میں کوئی طریقے نہیں ہے ہم لوگ بھی کرے کہ بڑر پہ ہے نا جو کھاما کھاما ہے نا پیلر وہ لے جا کے ملنگمائیں اور نیپال میں بھیدر لے جا کے بہار کے سیتا مڑھی کے بورڈر پر سمباد داتا ندھی کی ساتھی سوشیل اور کیمرامین وشال کی موجودگی ہے اور یہ موجودگی اس لیے درج کرانی پڑی کیونکہ نیپال کے خکمران نے جنتا کے فرمان سے اتر چینی چشمے کو آنکھوں پر چڑھا کر منمانی کی ہے بھارت اور نیپال کے جو دل کبھی ایک دوسرے سے نہیں جدا ہوئے انہیں الگ کرنے کی بڑی بھاری نادانی کی ہے چین کے چکر میں آ کر نیپال بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کو خراب کر رہا ہے جب سے دھارچولا سے لپولیک تک سڑک کا نرمان ہوا ہے اور اس کا ادھاٹن ہوا ہے تب سے چین باکھ لائے ہوا ہے اور وہ نیپال کو بھی بھارت کے خلاف لگاتار بھڑکا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال نے سرحت پر اپنی موجودگی درج کرانا شروع کر دیا ہے اس وقت ہم مالپا میں موجود ہیں اور مالپا کے سامنے یہ کالی ندی ہے اور کالی ندی کے اس طرف نیپال ہے اور نیپال نے یہاں پر سرحت پر اپنی موجودگی درج کرانا شروع کر دیا ہے یہاں پر بقاعدہ ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے اور اپنے کچھ ٹینٹ لگایا ہے نیپالی آرمی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر سڑک نرمان کا کارے بھی چل رہا ہے تصویروں میں آپ کو صافتہ اور پر ایک ہیلی پیڈ نظر آ رہا ہوگا جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ہیلی گاپٹر کے ذریعے جو سامان ہے وہ یہاں پر پہنچایا جا رہا ہے نیپالی آرمی کو پہنچایا جا رہا ہے اور یہاں پر ٹینٹ لگایا گئے ہیں قریب ایک مہینے پہلے ہی یہ ٹینٹ نیپال کی طرف سے یہاں پر لگایا گئے ہیں اور تصویریں اور آپ کو دکھانا چاہیں گے جو یہ دیکھئے سامنے کی طرف سڑک بننے کا جو یہ کام چل رہا ہے یہاں پر نیپال کی جو آرمی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ان کے مزدور یہاں پر سڑک بنانے کا کام کر رہے ہیں جہاں پوری پاردرشتہ تھی وہاں نیپال پہرہ لگا رہا ہے جہاں سے صرف دلوں میں ایمان دکھتا تھا وہاں جوان دکھنے لگے ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ بیگانے چین کی شادی میں نیپالی ستہ کے نیتا بے وجہ عبداللہ دیوانہ بن ناچے جا رہے ہیں کبھی میپ بناتے ہیں کبھی سیما پر چائنیز ٹینٹ لگاتے ہیں اور چینی چکا چوند کے اندھے پن میں کاتھ مانڈو کے ستہ دھیش نیپال کی آم جنتہ کے جذبات کو بھول جاتے ہیں جسے اس پار سے سمیٹ کر آج ندھی آپ کے سامنے لائی ہیں ان کی باتوں کو سنیے گا اور سوچیے گا کیا نیپال کبھی ہم سے جدہ ہو سکتا ہے میرے دل میں تو ایس ہے کہ انڈیا کھول جائے میرا بورٹر کھول جائے دل میں تو بھارت ہے نیپال بھی ہے بھارت بھی ہے دونوں پار سے جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نیپال کے ہیں تو نیپال کے ہی گائیں گے یہاں تک بھی نمک کھاتے ہیں جو نمک ہوتا ہے نمک بھی انڈیا کھاتے ہیں انڈیا سے ہی آتا ہے نمک یہاں جتنا بھی طرح میں جتنا بھی آدمی ہیں وہ سب انڈیا سے ہی جتا ہے نون تیل سے لے کر دھاگے کے میل تک بیٹی سے لے کر روٹی تک ہر چیز میں بھارت نیپال کا ناتا ہے نیپال کی ندیاں بھارت کی بھومی کے بینہ آدھوری ہیں نیپال کے پہاڑ بھارت کے پیار کے بینہ آدھورے ہیں نیپال کا دریہ بھی ہم ہیں درخت بھی ہم ہیں وہ ہم سے ہے ہم ان سے ہیں اور ہم دونوں کے بیچ جو آئے گا یقیناً ماتی میں مل جائے گا ایک سور میں نیپال کی جنتہ کہتی ہے بھارت ہمارا بھارتی ہے ہمارے یہ چائنیز چالباز کہاں سے پدھارے اور ایسا کہنے کی وجہ یہ کیونکہ رہن سہن سے لے کر خان پان تک آکرتی سے لے کر سنسکرتی تک سب کچھ نیپال کی بھارت جیسی ہی تو ہے نیپال کی کل آبادی محض دو کرون اسی لاکھ ہے جس میں سے اسی لاکھ لوگ تو بھارت میں رہ کر جیوی کا چلاتے ہیں غریب ساٹھ لاکھ بھارتیے بھی نیپال میں رہتے ہیں یا جا کر بس چکے ہیں اس پار سے اس پار جانا اور اس پار سے اس پار آنا بڑی ہی عام بات رہی ہے اور اس پر بتائیے بھلا نیپال اور ہندوستان کی اس ریشمی دور پر چائنیز آنکھوں سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر جنتہ کب تک اور کہاں تک برداشت کر پائے گی ایسا ہی چلا تو عام جنتہ کے بیچ ستہ ویرو دھی سرو آئیں گے یا کہیں آنے لگے اور نیپال کی ستہ کو کہیں نہ کہیں اس طرح کے پردرشنوں کی دھمک کا آبھاس ابھی سے ہونے لگا ہے تب ہی تو وہاں کے پردھان منتری کے پی شرما اولی کا اسطیفہ ابھی سے مانگا جانے لگا ہے چین کی طرف ہوئے جھکاؤ کے بیچ اولی کی چائنیز بولی نہ جنتہ کو پسندہ رہی ہے نہ ہی سہیوگیوں کو اور کے پی شرما اولی کی سرکار اب اسی لیے خطرے میں آ گئی ہے کیونکہ نیپال کی پرتینیدھی سبحہ میں کل دو سو پچھتر سیٹے ہیں دو ہزار سترہ کے چناؤں میں کے پی شرما اولی کی پارٹی کو بہمت سے کافی کم ایک سو اکیس سیٹے ملی تھی پورو پی ایم پشم کمل دہل پرچند نے ترپن سیٹوں کے سمرتھن دے کر سرکار بنائی یہاں تک کہ اپنی پارٹی کا ویلے بھی کر دیا تھا لیکن کورونا کو لے کر ہوئی وفلتا اور پھر چین کے ہاتھوں نیپال کی زمین کبزانے کی خبروں کے بیچ پردھان منتری اولی سے اب اسطیفہ مانگ لیا ہے کہہ دیا ہے اولی صاحب سنگھاسن خالی کرو کی جنتہ آتی ہے اس میں آپ اس پشت ہوئیے کہ ہم لوگ کسی بھی حالت میں وہ جمین چائنہ چوری سے آگے لینا اور چوری سے میرا کہہ دینا یہ چیز کبھی نہیں کر سکتا ہے وہ انتراشتی سمودائے کا بھی سہیوگ ہم لوگ کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہم لوگ ستندراشتہ ہیں اور چائنہ سے جس طرح سے بھی کسی قیمت پر اوفیرتہ ہم لوگ لائیں گے سرکاروں کام کرے گی بارٹا کرم ابھی جو چیز جانکاری ہوا ہم لوگوں کو اس جانکاری کو لے کر چین سرکار سے کہ آپ لوگ یہاں تک ہمارے دیش کے دھرتی کو آپ لوگوں نے کمجہ کیا اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اس سے بارٹا کر کے اسے ہٹانا چاہیے اور کسی بھی قیمت پر وہ چائنہ نہیں کر سکتا اس کو ہم لوگ پھرتا لائیں گے اس میں آپ لوگ بسوط کریں گے نیپال میں جنتہ سے لے کر راجنیتا تک ہر کسی کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھارت بڑا بھائی ہے اور چین دکھتا کچھ ہے مگر اصل میں زمین کٹ لے جانے والا کسائی ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہے ہیں بلکہ نیپال کی بیٹی بھارت اور بھارت کے بیٹے کی شادی نیپال میں ہوتی رہی ہے اور یہی ہے بھارت اور نیپال کے اصلی سمبند بھارت سے آج تک نیپال کا کبھی کوئی ویباد نہیں ہوا مگر لپولیک کے راستے مانسروور تک جانے والی سڑک کیا بنائی بھارت نے چین کو لگا یہی کہ اس کے راستے کے استعمال سے ہونے والی اس کی کمائی گئی اور پھر نیپال کو بھائی روپی بھارت سے لڑوا دیا بیہار بارڈر پر تناؤ بڑھوا دیا اور اترہ خند کے دھار چلا میں کالی ندی کے پل کو بند کر دیا اس وقت ہم بھارت اور نیپال بارڈر پر کھڑے چینی چینی جھانسے میں کت نہیں آنا چاہیے کیونکہ بھائی ہی تو بھائی کے کام آئے گا اور بھارت ہی وہ بھائی ہے جو سکھ ہو یا دکھ ہر گھر ہر شر نیپال کو گلے لگائے گا موسیقی